ہی علی الفلاح ایہاک نعبد و ایہاک نستعین اہدن السراط المستقیب سراط الذین انعمت علیہم غیر المغزوب علیہم منظلین آمین محترم سامین اکرام اور محترم ناظرین ابھی میں آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید کی سب سے پہلی سورہ کی مکمل سورہ کی تلاوت کیا اس کا نام سورہ فاتحہ ہے اور اہمیت کے لحاظ سے یہ پورا قرآن مجید دی ہے پورے قرآن کے ایک سو تیرہ سورتوں کو ایک طرف رکھے اور اس ایک سورے کی ساتھ آیات کو ایک طرف رکھے اور دونوں کو ترازوں کے پلے میں رکھے تو بالکل بزوزن برابر ہے تو یہ اہمیت ہے سورہ فاتحہ تو آج ہم انشاءاللہ حالات کے مناسبت سے کیونکہ آج پچیس جنوری ہے اور کل چھبیس جنوری ہے تو آج ہم انشاءاللہ جہے ریپپبلک ڈیکیا ہوتا ہے اس پر ہم بات کریں گے اور خاص طور سے جو پورے ہندوستان میں حالات بن گئے ہیں ہر آدمی جو ہے کانسٹیوشن کی بات کر رہا ہے ہر آدمی سنبیدھان کی بات کر رہا ہے ہر آدمی دستور الہم کی بات کر رہا ہے اور اس کو سینے سے لگا لیا ہے اور پھر اس میں بھی جو ہے کانسٹیوشن جو بک ہے اس کے جو پریامبل ہے اس کے تو بالکل جہے ہر آدمی ہر محفل میں جہاں جنگان امن پڑھ رہا ہے وہیں جہاں پریامبل کے بجے ریڈنگ کر رہا ہے کچھ لوگ اردو میں کر رہے ہیں کچھ لوگ انگریش میں کر رہے ہیں اور جیسا کہ بہت سارے جگہ پہ اعلان ہوا کہ کل تو اس کو اور بھی جگہ جہاں نماز کے بعد لوگ پڑھیں گے تو میں سمجھا کہ اسی مناسبت سے تھوڑی سی کانسٹیوشن کا تعرف ہو جائے پریامبل میں کیا لکھا ہوا ہے جو اس کی اہمیت اتنے زیادہ ہو گئی ہے تو وہ ہمارے سامنے آ جائے تاکہ ہم حالات سے واقف رہیں کیونکہ جو حالات چل رہے ہیں اس پر ہم پر یہ بھی الزام آ رہا ہے کہ یہ پروٹسٹ کرنے والے لوگ جہاں یہ مسلمان لوگ ہیں اب مسلمان لوگ انڈرسٹوڈ ہیں کہ بڑھے لکھیں نہیں ہوتے ہیں تو لہذا ان کو ورغلا دیا گیا ہے انہوں نے ان کو کسی نے جہاں مس لیڈ کر دیا ہے جس کے وجہ سے یہ دھرنے پہ آگئے ہیں کام وام چھوڑ شار کر کے ورنہ کوئی ایسی بات نہیں ہے یہ قانون جو آیا ہے یا اینارسی وغیرہ ہے ان سے ان کو کوئی افکٹ نہیں ہونے والے تو یقینی بات ہے کہ حالات ایسے جا رہے ہیں کہ ہر مسلمان کو اس میں انوال ہونا پڑے گا اور کبھی بھی آپ کے سامنے میڈیا والے لاسکتے ہیں کہ آپ بتائیے آپ پروٹسٹ مائے ہیں کیا سمجھ گئے ہیں تو آپ کہیں گے کہ ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں پھر کہیں گے کہ جو گورنمنٹ جو بولتی ہے کہ ان کو ورغلایا گیا ہے ان کو مس لیڈ گیا گیا ہے مس گائیڈ گیا گیا ہے تو وہ بات پروف ہو گئے کہ اتنی عمر کے ہیں اور ان کو یہ ہے دستور کے بارے معلوم نہیں ہے آپ کہتے ہیں کہ دستور بچاؤ مہین چل لیے سمجھتان بچاؤ مہین پھر یمبل کی ریڈنگ کر رہے ہیں اور ریڈ کرنے کے بعد میں معلوم نہیں ہے کہ اس میں کیا لکھا تو اس لحاظ سے میں سوچا کہ آج ہم اپنے ناظرین کو یا سامین کو ایڈیوکیٹ کریں اور ہمارا اس معاملے میں بہت ہی تمام لوگوں سے الگ ہٹ کر کے ایک نظریہ ہے تو اس وجہ سے میں آپ کے سامنے اور بھی بات لاتا ہوں وہ نظریہ یہ ہے کہ عام طور سے علم کا تعلق بہت زیادہ آپ کہیے کہ بدقسمتی ہے آج کے دور میں علم کا تعلق تعلق بچوں سے جوڑ دیا گیا بچے اسکول نہیں جاتے بچے نہیں پڑھنے گیا بچے کو تعلق کے اہمیت نہیں ہے زیادہ بچے ہو جائیں گے تو تعلق کیسے دو گئے جبکہ دنیا کے سب سے زیادہ اگر علم کا تعلق کسی سے ہے تو وہ بڑے لوگوں سے عمر طراز لوگوں سے بچے کو ہم اسکول اس لئے بھیجتے ہیں تاکہ وہ پڑھنا لکھنا سیکھ جائے علم حاصل کرنے کا اس کو طریقہ معلوم ہو گیا لیکن جس کو طریقہ معلوم ہو گیا وہی علم سے کوئی چھوڑ دیں تو اس سے زیادہ بے وکوفی کیا ہو سکتا ہے کوئی آدمی دس بھی پاس کرتا ہے بار بھی پاس کرتا ہے میڈیکل میں ایڈمیشن لیتا ہے میڈیکل کورس کمپلیٹ کرتا ہے می بی ایس ڈاکٹر ہو جاتا ہے اور ڈاکٹر بننے کے بعد وہ کلنک نہ کھولے وہ پریپٹس نہ کرے تو اس سے زیادہ بے وکوف کوئی ہوگا ڈاکٹر بننا مقصد تو ہے نہیں ڈاکٹر بن کر کے لوگوں کے علاج کرنا مقصد تو بچوں تو تعلیم حاصل کرنے کا ایک ذریعہ سیکھنے جاتے اسکول میں کیونکہ علم کے لئے کوئی نہ کوئی لینگویج ضرورت بڑھتی ہے ہندی ہو اردو ہو مراتی ہو انگلیش ہو جو بھی ہے تو وہ لینگویج سیکھنے جاتے وہاں پر حساب کتاب سیکھنے جاتے ہیں تاکہ کل ہو کر کے وہ ایکنومسٹ کو سمجھ سکے کل ہو کر کے وہ تاریخ کو پڑھ سکے کوئی بھی اپنی لینگویج کی مدد سے اب جب ہم سیکھ لیتے ہیں باروی اگریجویشن تک اردو بھی اچھی آ جاتی ہے ہندی بھی آ جاتی ہے انگلیش بھی آ جاتی ہے تو اس کے پاس کتاب ہی بند کر دیتے ہیں آپ دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور فٹا فٹا اسکول ہم ادرسہ کام کرنا شروع کہ علیم کی سب سے زیادہ سخ ضرورت بسکو ہے تو بڑے کیوں ہیں نا ایجڈ لوگوں کو تو آج میں کہتا ہوں کہ آج بھی مسلمان انقلاب لاسکتے ہیں دس سال کے اندر اندر اگر یہ پیٹن بلکل چینج کر دیتے ہیں کہ علیم کا ریلیشن بڑے سے ہے بچے کے ہاتھ میں جہاں کتاب نہیں ہے ہم کو اتنا تاجب نہیں ہے لیکن آپ کے ہاتھ میں کتاب نہیں ہے مجھے بہت بہت سوس بچہ اسکول نہیں کیا مجھے اتنا فرق نہیں پڑتا بچے کے پچاسوں گلتی اللہ معاف کرتا آپ کے لابریری نہیں گئی ہم کو تاجب کی بات بچے ایک مہینہ میں یہ کتاب ختم نہ کرے تاجب کی بات نہیں لیکن آپ ہفتے میں یہ کتاب نہیں ختم کرتے تاجب کی بات بچہ کبھی نیوز پر نہ پڑھے تو ہی بات نہیں آپ نیوز نہیں پڑھتے تاجب کی بات کوئی قوم کیسے ڈیولپ کر سکتے جس کو پڑھنا سکھایا جائے جب پڑھنا سیکھ جائے تو پڑھائی چھوڑتے اس لحاظ سے امت مسلمہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی وحی آئی ویسے ہی اقراب اسم رب گل لدی خلا ایج کا ڈیفرنس نہیں کہ ابو بکر کیا ہے عبد الرحمان بن ابو بکر کیا پہلے ابو بکر صدیق کو پڑھا پھر ان کے بچے کو پڑھا پھر ان کے بودے کو پڑھا پہلے عمر فاروق کو پڑھا پھر اس کے بعد عبداللہ بن عمر کو پڑھا بہت بڑی بدقسمتی ہے مسلمہ کیونکہ اس عمر میں شعور ڈیولپ ہو جاتا ہے سمجھداری پڑھ جاتی ہے انڈرسٹینڈنگ بہت پاورفول ہو جاتا ہے اب اگر میں پڑھائی چھوڑ دوں تو میں کیسے سمجھ جاؤں گا بچپن سے کیا ہم جہاں جوانے کم عمر تک ساری علم حاصل کر لیے جب آپ کہتے ہیں کہ علم کو پوری زندگی دیں گے تو یہ قطرہ دے گا ہو تو پھر آپ بیس سال کے بعد فینش کیسے کر دیں ابھی میں اپنا اگزامبل دوں کہ میرے مدرسے میں مجھے کانسٹیشن نہیں پڑھایا لیکن یہ مسئلہ جب اٹھا تو میں شوق ہوا کہ میں بھی پڑھوں اس کو اور پڑھنا شروع کیا تو تین چار مہینے کے اندر پورا کانسٹیشن پڑھ دیا اب یہی میں اپنے بیٹے کو پڑھانے جاؤں کہ کانسٹیشن پڑھنا بہت اچھی بات ہے لیکن میں تو اپنے آپ کو پڑھوں گا نہیں میں تو کام کاج والا آدمی ہوں آپ نے بیٹے کو میں پڑھانا شروع کرتا تو اس کو دس سال لگ جاتے گی نہیں سمجھانے کہ ایک آدمی تین مہینے میں سمجھ جا رہا ہے آئے ایک بچہ دس سال میں سمجھ جا رہا ہے لیکن ہم دس سال والے پہ پیچھ پڑڑ ہے آپ نے لینے پیچھ پڑڑ تو قوم کیسے ترکی کریں تو اس لحاظ سے یہ عبیان جیسے بہت سار عبیان چلنا ہے اسی میں یہ بھی اصل عبیان چلانا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پہ عمل کرو قوم جیسے دس سال کے اندر ڈیولپ پڑی ہو جائے گی پوری دنیا سے ٹکل لے وہ کیا ہے کہ علم حاصل کرو ماں کی گوز سے لے کے قبر کی گوز تک اس حدیث کو جو الٹا بنا دیا گیا ہے کہ علم حاصل کرو ماں کی گوز سے لے کے گریجویشن تک تھی گریجویشن تک نہیں قبر کی گوز تک مرتے دم تک پڑھنا ہے مرتے مرتے پڑھنا آپ کام کاجو آدمی ہیں آپ بزنسمن ہیں کچھ بھی ہیں وقت نکالیے پڑھیں کتنا کام کریں تو اس لحاظ سے سوتے وط پڑھئے جاک کے پڑھئے کام کاجو پڑھئے ہزاروں لوگ ہیں کلیان سے جہاں بمبی جاتے ہیں کام کرنے کے جانے میں ایک گھنٹہ لگتا ہے دو گھنٹہ ٹرین میں بیٹھ کر کے جہاں اسٹڈی نہیں کر سکتے ہزاروں لوگ دکان پر مکھی مارتے رہتے ہیں کسٹمر کا انتظار کرتے رہتے ہیں عام طور سے جہاں کسٹمر جہاں اثر کے بعد آتے ہیں لیکن دکان تو کھول کے بیٹھنا آپ کو جب بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ جہاں پیپر لے کے کیوں نہیں پڑھتے ہیں پہ کتاب لے کے کیوں نہیں پڑھتے ہیں جب کسٹمر آئے رکھ دیجئے اس اس طرح بھی اگر پڑھیں گے تو یقینی بات ہے ہفتے دو ہفتے میں کتابہ سٹم ہونے لگے تو اس لحاظ سے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر لوگ عمل کرنے لگے مسلمان تو علم کی میدان میں سب سے آگے نکل جائیں گے چاہے دینی علوم ہو یا دنیاوی علوم ہو تو اس لحاظ سے میں بھی جہاں اسٹڈی کرتا ہوں اور میسیج جہاں خود اپنے اوپر اپلائی کرتا ہوں میں اٹھارہ بیس گھنٹا پڑھتا ہوں اور پھر دینی علوم بھی پڑھتا ہوں دنیاوی علوم بھی پڑھتا ہوں ابھی آپ دیکھیں میں آپ کو جہاں کانسٹیوشن کے بارے بتا ہوں فسٹری پڑھتا ہوں ایکنومس پڑھتا ہوں بولٹیکل سائنس پڑھتا ہوں یہ سارے سبجٹ ہوں ہم پڑھتے ہیں اور اس کے بعد دینی اپنے بھی پڑھتے ہیں قرآن ہے حدیث ہے یہ سارے چیزیں ہیں تو جا کر کے یہ حقینی بات ہے کہ کسی عمر میں جا کر کے علم اللہ تعالیٰ کچھ داتا کرے گا جو لوگوں کو شیر کیا جا سکے گا تو اگر ایک بندہ کر سکتا ہے تو ہزاروں بندے کر سکتے ہیں تو اس لحاظ سے جہیں میرے تمام ہی سامین سے ناظریت سے جنخواست ہے کہ آپ یہ اللہ تعالیٰ کو لمسکیوز نہیں دے سکتے کہ ہمارا پھر ٹیم نکل گیا آپ کا ٹیم ابھی آیا ہے اور آج سے پڑھائی شروع کیجئے جو کتاب آپ کو اچھے لگتے وہی پڑھی ہر ایک علم میں روشنی ہے ملتی جائے گی تو آج ہم جہاں جس پہ بات کیا ہیں اسی پہ عمل کرنا شروع کرتے ہیں کہ آج ہم کانسٹیوشن پہ بات کریں دنیا کے جہاں سب سے لانگ ریٹن کانسٹیوشن بک جہاں وہ انڈیا تھا اور اس کو بنانے میں تقریباً جہاں تین سال میں بارہ دن کم یعنی دو سال گیارہ مہینے اٹھارہ دن لگ گیا تھا اور اس کو بنانے میں تقریباً جہاں کتنے لوگ انوال ہوئے شروعات میں جہاں تین سو نواسی لوگ اور یہ اصول بنایا گیا تھا یہ سمجھے کہ کب سے سٹارٹ ہوا ہے ہم لو جانتے ہیں کہ انڈیا جہاں ایک زمانے میں غلام دیش تھا اور باہر کی دنیا جہاں خاص طور سے یورپی طاقت جہاں انڈیا کو غلام بنانے کے لیے بہت پہلے سے جو کوش میں لگ گیا تھے آنا شروع ہو گئے تھے چودہ سانٹھانوے میں واسکوٹی گاما آیا تھا پرتگال سے اور اس نے پہلا قدم رکھا تھا اور اس سے پہلے جہاں چودہ سانٹھانوے میں جہاں آپ جانتے ہیں چودہ سانٹھانوے میں واسکوٹی گاما آیا ہے انڈیا آیا ہے چودہ سانٹھانوے میں کرسٹوفر کولمبس جہاں امریکہ چلا گیا تھا اس کے بعد جہاں یورپ پہ دوسرے ملک کے لوگ پہ آنے لگے ڈچ آنے لگے فرانسیسی آنے لگے یا انگریز وغیرہ آنے لگے انگریز جو آئے ہیں وہ سولہ سامنے آئے ہیں سولہ سار سے لے کر کے سترہ سو سنتاون تک تقریباً ڈیڑھ سو سال جہاں وہ بیپار کے ذریعے سے پاؤں پھیلانا شروع کی اور ہندوستان کو سمجھنا شروع کی ڈیڑھ سو سال میں وہ اچھے در سمجھ گئے اپنی پوزیشن بھی بنا لیے اور یہاں کے عوام کی کمزوری بھی سمجھ گئے اس کے بعد وہ طاقت کا استعمال شروع کیے اور پھر طاقت کے ذریعے سے آپ قبضہ کرنا شروع کیا پہلے ایکنومک کے ذریعے سے ٹریڈ کے ذریعے سے ویپار کے ذریعے سے اب سترہ سنتاون میں وہ ڈاریٹ میدان میں دودھا ہے اور آپ جانتے ہیں بنگال میں جنگ ہی سراج الدولہ سے سترہ سنتاون میں پھر آپ جانتے ہیں بکسر کی جنگ ہوئی سترہ سو چونسٹھ میں اور پھر لازٹ میں آپ جانتے ہیں ٹی پو سلطان شیر محصور تو ان کی شہادت سترہ سنننانوے میں ہو اس کے بعد یہ بادشاہ وغیرہ تو سمجھئے راجہ رجوارے تھوڑا دب گئے لیکن علماء کرام مہم بنائے کہ اس کو ختم کریں بڑی پلاننگ کے ساتھ ایک مومنٹ کھڑا کیے اور اٹھنو سا سنتاون آتے ہیں پچاس سال میں مومنٹ کھڑا ہو گیا اٹھنو سا سنتاون آتے آتے پوری تیاری ہو گئے تھے کہ ایک ساتھ پورے انڈیا میں بغاوت کر جائیں گے اور وہ کتنے پولیس لائیں گے کتنے جیل گو پر ہیں لیکن وہ ناکام ہو گیا کسی وجہ سے کیونکہ جو ٹائم دیا گیا تھا اس سے پہلے ہی منگل پانڈے کے وجہ سے جی ماملہ ہو گیا لہذا جہاں تیاری مکمل نہیں ہو پائے اور وہ بغاوت جس کو غدر کہتے ہیں یا آپ فریڈم اسٹیگل کہہ سکتے ہیں وہ ناکام ہو گئے اور اس میں انگریزوں نے بری طرح ظلم زیادتی کہا جاتا ہے کہ دلی سے لے کر کے سہارن پور تک کوئی ایسا درخت نہیں تھا جس میں کسی عالم کے لاش نہیں لٹکی ہوئی تھی چالیس چالیس پچاس پچاس عالموں کا کھیپ لائے جاتا تھا اب بس ایک ہی سوال گیا جاتا تھا آزادی یا گلام آزادی آگ میں جاتا اور ایک بھی گروپ ایسا نہیں تھا جس نے کہا ہو کہ ہم کو گلامی کر کے ہم کو آدم آف کر تو بہت زیادہ علماء کرام کو اور بھی سارے لوگ کو قربانی دینی پڑی لیکن یہ یہاں تک اٹھرہ ست سنتاون تک جو تھا معاملہ یہ اسٹ انڈیا کمپنی جو تھی برطانیہ کی وہ حکومت کر رہی تھی لیکن جب اٹھرہ ست سنتاون میں بھی اس کو کامیابی مل گئی اب پھر سارے لوگ مایوس ہو گئے کہ اب تو معاملہ یہ ہے کہ بھائی ان کو ہرایا نہیں جا سکتا ہمارے بڑے بڑے بادشاہ نے جیت پائے تو ہم کیا جیت پائیں ٹیگو سلطان نہیں جیت پائیا سراج دولہ نے جیت پائیا نواب عبد نے جیت پائیا اتنے بڑے بڑے علماء کرام کے جو ہے مومنٹ انکدرت نے اسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ ہی ساب اور وہاں کی جو ملک برطانیہ تھی وکٹوریا وہ اس نے کہا اسٹ انڈیا کمپنی کہے کہ اچھا پوری انڈیا پہ تمہاری حکومت آگئی ہے تو آپ تو بلکل جہاں سمجھے کہ پکا پکایا کھانا ہے آپ تو خالی وصول نہیں آپ تو کوئی ریسسٹنس ہے نہیں تو اس نے کہا کہ تو بھی ہٹ جا اب ہم ڈاریٹ خود ہی حکومت کرے تو اب یہاں سے انڈیا بریٹین کا غلام اس سے پہلے سے ایک کمپنی کا جیسے انڈیا میں جیو کمپنی ہے ویسے اسٹ انڈیا ایک کمپنی تھی اور یہاں ایک حکومت ہے ویسے وہاں کی حکومت تو سمجھے کہ جیو کی حکومت کو ختم کر دیا اور ڈاریٹ جہاں انڈین حکومت تو اسی طرح مکل کے وکٹوریا اب ہمارے انڈر میں انڈیا رہے گی تو اس کے بعد اب اس نے سوال کیا کہ دیکھو تم لوگ بغاوت کرتے ہمارے جاتے ہو خانسی پہ چڑھا جاتے ہو جیل میں ٹھوسی جاتے ہو یہ سارے جاتے ہو یہ بتا تمہیں چوائز کرے تم لوگ کس چیز کے ذریعے جہاں زندگی گزارنا چاہتے ہو بائی پین اور بائی سوٹ تلوار کے ذریعے سے یا کلم کے ذریعے سے کلم کے ذریعے سے حکومت چاہتے ہو یا تلوار کے ذریعے سے یعنی ایسے بغاوت کرو گے ایسے ہم تلوار سے جاتے ہو چکائیں گے اور اگر تم قائد ہوگے نہیں ہم بغاوت نہیں کریں گے ہم آپ کی بات مانیں گے تو پھر ہم قائد قانون بھی حصہ بنائیں گے تمہارے لئے اور کلم کے ذریعے سے تم پر حکومت کریں حکومت تو کریں گے لیکن آپ تمہارے پاس چوائز ہے کہ کلم کے ذریعے چاہتے ہو تو ٹھیک ہے اس میں ہم کچھ قائدہ قانون بتا دیں گے اس میں کچھ تم کو بیسک رائٹس وغیر بھی دے دیں گے اس کے بعد کام چلتا رہے گا لیکن جو ہماری طاقت ہے ہمارا مفاد ہے وہ چلتا رہے تو یہاں کے عوام کے پاس تو آپشن ہی نہیں تھا انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے کلم ہی کے ذریعے سے تو سب سے پہلے جہاں اٹھرہ سا انٹھاون میں ایک ایکٹ آیا گورمنٹ آف انڈیا ایکٹ ایٹٹین فیسٹی ایٹ اس میں تھوڑے سے رائٹس دیئے گئے تھے بہت معمولی اب اکیا جہاں ان کا اپنا یہ تھا اب اس میں وہ اتنا زیادہ جہاں کہ کیا تم اپنے کھیت میں بہو کہ یہ بھی ہم ڈیسائیڈ کریں کیونکہ وہاں کپڑے وغیرہ مل وغیرہ لگ گئے تھے اب مل کے لیے دھاگی کی ضرورت ہے دھاگی کے لیے جو کورٹن کی ضرورت ہے کورٹن وہاں جہاں اکتا نہیں ہے کیونکہ چھے چھے مہینہ تا برپاری ہے تو کورٹن کے لیے تو زمین فٹی لائیزر یہاں ہے تو بھائی آپ اپنے کھیت میں دھان نہیں گا سکتے آپ کو روحی ہوگانا پڑے گا اس لیے ہم کو ضرورت تو آپ اس طرح ظلم کرتے تھے تو کانون جہاں اس طرح لے گئے پھر اس کے بعد دوسرا ایکٹ لے کر گیا ہے اٹھرہ سو ایک سٹھ اس میں اور تھوڑا سا موڈیفائی کیا گیا پھر اس کے بعد ایک اور ایکٹ لے کر گیا ہے اٹھرہ سو بانوے پھر اس کے بعد ایک اور ایکٹ لے کر گیا ہے انیس سو نو پھر اس کے بعد ایک اور ایکٹ لے کر گیا ہے انیس سو انیس میں پھر اس کے بعد ایک اور ایکٹ لے کر گیا ہے انیس سو پہنتیس میں اور پھر لاسٹ جہاں انڈیپنڈنس ایکٹ آیا انیس سا سہتالیس سمجھے کہ اتنے ایکٹ آ چکے تھے یعنی یہ حالات اور ضروریات کے لحاظ سے قائدے قانون بدلتے رہتے ہیں تو وہ قائدے قانون وہاں بھی ملکہ وغیرہ بدلتی رہتی تھی دبنے حساب سے قائدہ قانون لاتے تھے اب یہ جیسے جیسے مومنٹ آگے بڑھتا جاتا تھا تو یہاں کے باشندوں کو ریلیف دیتے جاتے تھے جیسے شروعات میں دینا شروع کیا ٹھیک ہے آپ جہاں سیویل سرویس کا اقزام دے سکتے ہیں آپ ایجوکیشن حاصل کر سکتے ہیں اب یہ بیسک رائٹ آپ کو بھی ملے گا یہ سارے چیزیں جہاں اور دیتے چلے گئے یہاں تک کہ جہاں مومنٹ بڑھتا گیا لیکن سمجھے کہ یہ اٹھارویں صدی تو پورا انہی کا تھا کوئی کچھ نے زیادہ زیادہ معاملہ کہاں تک پہنچا ہے اٹھرہ سو پچاسی اٹھرہ سو پچاسی میں لگا کے دیکھو بات لوگ سمجھ میں آگے کہ ٹھیک اتنا بڑا انڈیا کو اگر آپ رول کریں گے اور بھی وہ انڈیا جو یونائٹڈ انڈیا تھا پاکستان بنگلہ دیش انڈیا برما سب اتنے بڑے جہے دیش کو اگر رن کرنا تو کچھ نہ کچھ وہاں کی پبلک کو دے نہیں پڑے گی مرنہ کہاں تک گاؤں دہا تک پولیس اور کمیشنر بیٹھاتے رہو تو اب پبلک کے اپنے ڈیمانڈ رہتی تھی کورمنٹ کے اپنے ڈیمانڈ رہتی تھی ایسا لگا کہ ہر پبلک سے کون بات کرتا پھر تو ایسا کرو کوئی میڈیئٹر بیچ میں لاؤں عوام جو ہے اس کو بات سنا دے اور وہ ملکہ وکٹوریا کو بات سنا دے ملکہ وکٹوریا کو یہاں کے پبلک کو کچھ کہنا ہے تو وہ اس گروب کو بتا دے اور وہ گروب جو ہے اپنے عوام کو سمجھا دے بیچ میں کوئی میڈیئٹر چاہیے تو میڈیئٹر کے لیے یہاں پر بنایا گیا انڈین نیشنل کانگریس اٹھرہ سو پچاس تو یہ انڈین نیشنل کانگریس آزادی کے تحریک نہیں تھی اس کا کام کیا تھا کہ آقا اور غلام کے بیچ میں میڈیئٹر کا رولت آتا بھائے آپ کے کیا مسئیبہ تو سمجھ سیا ہے آپ بتائیے ہم پہنچا دیتے ہیں وہ کیونکہ یہ کانگریس میں لوگ پڑھے لکھے تھے نیتہ لوگ تھے پہنچا دیتے ہیں تو اس لحاظ سے جہاں اور یہ کانگریس کو خود انگریزوں نے قائم کیا یہاں کا پڑھے لکھے 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 لیکن یہ ٹیم بن گئی اب ٹیم بن جاتی ہے تک اس میں خیر تو نکلتا ہی ہے لہذا یہ ہے سمجھے کہ 1909 کے بعد یہ جو فرسٹ ورلڈ وار ہوا ہے 1908 سے لے کر کے 1914 سے لے کر کے 1918 تک اس میں یورپین طاقت پھر کمزور ہونا شکھ بلکہ آپ سمجھ جائیے کہ 1910 کے بعد قدرت ان کے ظلم کا انتقام لینا شروع کرتے ہیں بہت ہو گیا نا آپ کیتنا ظلم کرتے ہیں پوری دنیا کو تم جہاں غلام بنا دیئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب جہاں خدا کی یہاں دیر ہے اندھیر مطلب دیر ہے اندھیر نہیں ہے اب جو تم اتنی دنیا کو ظلم زیادتی میں چکڑ دیئے ہو تو آپ تمہارا حساب ہو تو اللہ تعالیٰ کے حساب لینے کا ایک آسان طریقہ یہ رہتا ہے کہ قوم کو آباس ہی ملڑوا دیتے ہیں ورنہ یورپین طاقت کو تو پوری دنیا کی طاقت بھی مل کر کہہ رہا نہیں سکتے اتنے زیادہ وہ پاورفول لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں کے لوگوں کے پوری دنیایں غلامی میں تھی تو اللہ تعالیٰ نے آواز سن لی دعا سن لی تو پھر ان کو کہا کہ ٹھیک ہے آپ سب ہم آزادی دیں گے کیسے آزادی دیں گے اللہ تعالیٰ نے پہلا چھٹکہ دیا فرسٹ ورلڈ وار کے نام لہذا جہے سارے لوگوں کے طاقت کمزور ہوئی اس میں سارے لوگوں کے جہے مالی حیثیت کم ہوئی اور تھوڑے کمزور ہوئے اب جیسے یقینی بات آقا کمزور ہوتا ہے تو غلام مضبوط ہوتا ہے تو اس لحاظ سے یہاں کے عوام کو بھی طاقت آئی یہاں کے عوام کی طاقت آئی تو اس کے بعد جہے سروٹھنے شروع ہوئے کہ ہمیں اور ریٹس چاہیے ہمیں اور ریٹس چاہیے انیس سا اٹھائیس میں نہرو ریپورٹ پیش با یہ کانگریس کا جہے ہر سال دسمبر کے مہینے میں یعنی مہینے کے آخری مہینے میں سال کے آخری مہینے میں ان کا اجلاس ہوتا تھا ہر اجلاس میں ایک جہے صدر بنتا تھا تو یہ ان کا اپنا معمول تھا کہ ہر سال ہونا ہے تو انیس سا اٹھائیس کے جہے دسمبر کے اجلاس میں موتی لال نہرو جو جوہاں لال نہرو کے والد ان کو ریکوشٹ کیا گیا کہ آپ ایک ریپورٹ پیش کیجئے کہ ہمارے ڈیمانڈ کیا پہ ڈی بیٹے آگے بڑھنا چاہیے ڈیمانڈ تو انہوں نے جو ہے ڈیمانڈ اپنے رکھے کہ ہم کو یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے لیکن ان میں وہ زیادہ زیادہ کیا مانگے کہ ہم کو یہ چاہیے آپ آکا ہو لیکن کچھ تو ہم کو دو جیسے بیٹا رہتا ہے تو باپ سے شروع میں تو پانچ روپہ ٹوفی کے لئے مانگتا ہے لیکن یقینی بات دس کی پاس کرنے کے بعد تو پانچ روپہ نہیں مانگے پھر کہیں پچاس روپہ دیجئے آپ اگر ایچویٹ ہو جائے گا تو کہے گا سو روپہ دیجئے خرج بڑھ جاتا ہے تو اس طرح نہرو ریپورٹ پیش کیا گیا لیکن اس میں زیادہ زیادہ اپنے حقوق کا مطالبہ کیا گیا تھا کوئی آزادی و آزادی کا نامی نہیں لیکن یہ جو نوجوان لوگ تھے ان کو پسند نہیں آیا یہ موٹی لالنہرو یہ جت لیکن ان کا بیٹا جو تھا یہ سمجھ جواہل لالنہرو سردار و اللہ بھائی پٹیل یہ سب ان لوگ اچھا نے لگا کہ آپ اتنا ہو گیا ہیں کہ آپ آزادی کی بات کرنی چاہیے پرن سووراج کی بات کرنی اسے سووراج کی بات نہیں ہونی چاہیے تو اس لحاظ سے انتیس کا جو دسمبر آیا لوہور میں جلاس ہوا اور اس میں جوہل لالنہرو نے وہ کمپلیٹ مکمل آزادی کے ریزولیشن پاس گیا انیس سا انتیس کا لاہار کی جلاس ہے اور اسی میں یہ تیہ ہوا اس میں بھی کیا تھا کہ موڈی لالنہرو نے جو پیش کیا ریپورٹ تو اس نے ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ایک سال کا چانس دیتے ہیں ایک سال کے اندر میں اگر ہماری ریپورٹ مان لیا تو تھا ٹھیک ہے ویسی زندگی گزار دیں گے اور نہیں مانا نا تو نیکسٹ ہیئر جہاں کمپلیٹ آزادی کی بات کرے گی تو وہ سمجھے کہ ایک سال تک انگریزوں نے میری ریپورٹ کو ریجٹ کر دیا نہیں مانا تب پھر انہوں کو موقع مل گیا تو ان لوگوں نے ریزولیشن پاس کر دیا دسمبر انیس سا انتیس کو کہ ہم لوگ کمپلیٹ آزادی کی بات کرتے ہیں اور پھر اسی میں یہ تیہ کیا کہ چھبیس جنوری کو جنوری کو ہم لوگ جہاں اس کا ایک سیمبل کے طور پر آزادی منائیں گے ملے جب بھی ملے لیکن ذہنی لحاظ سے ہم گلامی سے آزاد ہوں اور اس کو سیلیبریٹ کریں گے ہر چھبیس جنوری کو صبح میں ہم لوگ سیلیبریٹ کریں تو اس طرح انہوں آپ جب بھی ملنے ہوگے ملنے ہوگے پہلے ذہنی گلامی سے آزاد ہو پھر اس کے بعد جب فیزیکل گلامی بھی آزاد ہو جائے تو یہ میں بعد میں بتاؤں گا یہ ابھی آپ یاد رکھیں یہ چھبیس جنوری سے یہ سمجھے کہ سیلیبریٹ ہونا شروع ہو گئے تو چھبیس سمجھے کہ تیس کو اکتیس بکتیس یہ ایک طرح سے رسم بن گیا کہ یہ شروع تھا پھر انہی سب پہتیس کا ایکٹ آیا اس میں جہاں یہاں پر الیکشن بھی کرائے گئے کہ ٹھیک ہے آپ لوڈومیسٹک پرولم جائے الیکشن سمال لو مسلم لیگ بھی بیچ میں آگئی تھی ان کو بھی جہاں کیا حیثیت یہ ساری چیزیں ہونا شروع ہوا پھر اس کے بعد جہاں دوسرا اللہ تعالیٰ نے قدرت میں انگریزوں کو چھٹکا دیا کہ ان کی دوسری عالمی جنگ ہو انیس سا انتالیس سے لے کر کے انیس سا پیتالیس چھے سال اور اس میں پانچ کڑوڑ لوگ مارے گئے اور اس میں مین جو تھے سمجھ جائیے آپ کے ایک طرف تو جرمنی لیکن دوسرے در برطانیہ فرانس رشیہ اس سب کے حالت سراب ہوگئے تو اس کے بعد جہاں انیس سا پیتالیس میں تو برطانیہ نے تو جنگ جیت گئے اور ہٹلر جو تھا وہ خودکشی کر لیا جرمنی ہار گیا لیکن وہاں کا جو ویسٹرن چرچن جو تھا جو پرائم انیسٹر تھا وہ الیکشن جب آیا تو وہ ہار گیا کیونکہ نقصان بہت زیادہ ہو گیا تھا پبلک جو اس کو لائق نہیں کی تو وہ کنزرویٹی پارٹی کا تھا اس کے بعد جو حکومت آئی وہ لیبر پارٹی کے حکومت آئی تو وہ جو تھا وہ انڈیا کے فریڈم کو تھوڑا سپورٹ کرتا تھا تو اس نے جہاں چھالیس میں اعلان کر دیا کہ انڈیا والے بہت دنوں سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ آزادی چاہیے یہ ہو تو ان کو کہو اپنا کانسٹیوشن بنانے کی اور اس کو جہاں آزادی دے دیں تو اس لحاظ سے جہاں انیس سا چھالیس سے جہاں کانسٹیوشن بنانے کی اجازت آ گئی کہاں سے برطان تین لوگوں کے جہاں وہاں کے کیبینٹ منسٹر آئے اور اسی کو کیبینٹ منسٹر پلان بولتے ہیں تو انیس سا چھالیس سے جہاں انڈیا والوں کو آزادی سے پہلے اور وہ انگریز لوگ سے جب بھی انٹیلیکشن آپ بات کرتے کوئی بات کرتا کہ آپ ہم کو کیوں غلام بنائے آپ جب جہاں برابری کی بات کرتے ہیں انلائٹمنٹ کی بات کرتے ہیں اچھا ایک بات کرتے ہیں تو وہاں سے آ کر کہ ہم کو کیوں غلام بنائے ہوئے ہیں تو اس کا ایک ہی جواب ہو دیتے تھے کہتے تھے کہ یہ ہمارا احسان مانو کیوں تم لوگ آپس میں اتنے بٹے ہوئے ہو کہ اگر ابھی ہم چھوڑ کے چلے جانے ہیں تو آپس میں سٹھ پڑھوگا کر کے مر جاؤ ہم آگے ہیں تو سب لوگوں کو سمال کر رکھے ہوئے ہیں تم لوگوں کو حکومت کرنے کا صلاحیت ہی نہیں ہے تم لوگ آپس میں سٹھ پڑھوگا مر جاؤ تو ہم لوگوں کو جوڑ کے رکھے ہوئے ہیں سمال کے رکھے ہوئے ہیں تو ہمارا یہ احسان ہے اور پھر وہ ترقی آفتہ کام بھی کرتے تھے دیکھو روڈ بنا اور روڈ وغیرہ کیوں بنواتے تھے اپنے فوج کو موبیلائز کرنے کے لئے یہاں سے وہاں چلسے جگہ یہاں فلا جگہ پہ بگاوات ہوئے ہیں فوراں ٹرینڈ سے پہنچ جائے فوراں ٹرینڈ سے پہنچ جائے وہ اپنے ہی ساب سے لیکن یہ ہے کہ وہ ہمیشہ یہ جواب دیتے تھے کہ ہم آپ پر احسان کر رہے ہیں کہ حکومت کر رہے ہیں ورنہ آپ لوگ ہیں آپ اسی میں لڑکے مر جاؤ گئے اتنے یہاں گروپ ہیں اتنے یہ ہیں کہ کیسے تم لوگ رہ پاؤ لیکن پھر بھی جب انڈیا کے لوگ آزادی آزادی مانگنے لگے تو کہا اچھا ٹھیک ہے بھائی کیسے آزادی دیس کیسے چلا ہوتا ہے ہم لوگ اپنا قاعدہ قانون بنائیں گے چلائیں گے آجا تو پہلے بنا لو اس کے بعد آزادی دے دیں کام تو شروع کرو تو اس طرح سے کام شروع ہوا بات سمجھ میں آپ انہوں نے جا ہے دیا دا ٹائم میں ٹھیک ہے انہی سا آٹالیس کو ہم آزادی دے دیں گے آپ لوگ کام شروع کرو تو یہ کانسٹیوشن بننا شروع ہوا اور یہ نو دسمبر سے نو دسمبر سے جائے معاملہ شروع ہوا پہلی میٹنگ اس میں اب انڈیا میں جو ہے دو طرح کے سٹیٹس انڈیا جو ہے انگریزوں کا ٹائم میں یونائٹ نہیں تھا پانک سو پینسٹھ یہاں پر جو ہے راج رجوارے تھے آہر کا اپنا اپنا ایریا تھا اپنا اپنا حکومت تھی کوئی ایک نہیں تھا تو اب دو طرح کے جو ہے یہاں پر جو ہے حکومت تھی ایک وہ ریاستیں تھی جس پہ بریٹش رول کر رہا تھا اور ایک وہ ریاست تھی جس پہ یہاں کے راج رجوارے رول کر رہے تھے اور راج رجوارے جو ہے ملکہ وکٹوریا کو ٹیکس ادا کیا کرتے تھے تو یہ دو طرح کے تھے تو اس میں سے جہاں یہ ہوا کہ دونوں طرح سے پبلک آئے گئے اور کانسٹیچنٹ اسمبلی میں بیٹھ کر کے اسمبلیدان بنائے گئے تو ایک جہاں اسمبلی بنائے گئی اور اس میں یہ تیہ ہوا کہ ہر دس لاکھ آبادی پر ایک نمائندہ ہوا ہیونڈی میں دس لاکھ آئے ہیں تو ہیونڈی سے ایک آدمی دلی جائے گا کانسٹیچنٹ اسمبلی کے لئے وہ کیا کرے گی کانسٹیچنٹ بنائے گی لیکن وہ ایک کون ہے یہ دس لاکھ آدمی کا نمائندہ ہے تو ٹوٹل انڈیا سے جو لوگ آپ آئے وہ تین سا نواز اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت انڈیا کے آبادی کتنی تھی تین سا نوازی ہے تو سمجھ جائیے کہ 38 کروڑ اور 90 لاکھ 38 کروڑ 90 لاکھ اس طرح سے ان کی آباد اب جو دو ریاستے تھے ایک ڈاریٹ جو بریٹیس انڈیا کے تحار ایک راجہ رجوارے کے تحار تو اس میں سے جو ہے سمجھے کہ 292 جو تھے وہ بریٹیس انڈیا کے طرف سے آیا اور 93 لوگ جو ہے وہ راجہ رجوارے کے طرف سے نمائندے بن کر گئے تو آپ کہیں گے کہ یہ تو 85 ہی ہوا چار جو آئے تھے وہ جہاں پر جو ہے چیف کمیشنر کے طرف سے جو ہے ایک ایریا ہوتا تھا جیسے اجمیر ہے دلی ہے بلوچستان ہے یہ سب ہو تو چار ادھر سے نمائندے آگے ہیں تو اس طرح اگر ملا دیں گے تو آپ کو فیم سا نواسی ہو جائے تو اس طرح یہ اسمبلی تیار ہوئی کہ آپ یہ سمجھدان بنائیں گے سمجھدان بنانے کے لئے بیٹھے تھے کہ پتا چلا مسلم لیگ نہیں آئی اور جہاں پرنسلی اسٹیٹ والے بھی ڈر گئے یہ قائدہ کانون بنائیں گے تو پھر ہمارا کیا ہوگا پورا مل کر کے ایک انڈیا بنے گا تو پھر ہماری جہاں باشاکتہ کیا ہوگا لہذا وہ لوگ بھی نہیں آئے تو پہلی اسمبلی میں سر جو ہے دو سو سات لوگ آئے مسلم لیگ نے وائک آٹ کر دیا محمد علی جینہ کا کہنا تھا کہ یہ ایک انڈیا بنے گا اور آپ بنانے کیا جا رہے ہیں یونیورسل فرنچائز پر ایک ون آدمی ون ووٹ تو یقینی بات ہے ہماری حیثت قربانی اتنی زیادہ ہے لیکن اب ون آدمی ون ووٹ رہے گا تو ہم تو ون فورت ہیں یہاں پر تو پھر یہاں پر تو ہم آپ کے رحم و گرم پہ ہو جائیں گے ہم پسٹ جائیں گے تو ہم کو سپیشل پروٹوکول کچھ جیسے سیفٹی چاہیے وہ ماننے رہے تھے تو جس کے وجہ سے انہوں نے بائیکارٹ کر دیا وہ ایک الگ ٹوپک ہے کبھی ہم بات کریں تو اسی دو سو سات لوگ جو ہے آپ آئے نو دیسنگر تو اس میں جو ہے سارے لوگ جمع ہوئے اور اس میں ایک جو بزرگ شخص تھے ان کو جو ہے پریسیڈنٹ بنا دیا گیا ان کا نام تھا سچیدہ نن سینہا سی ایجٹ ہونے کے جائے سے اور ان کو پروٹوکول عزت دینے کے جائے سے لیکن اس کے دو دن کے بعد جب لوگ بیٹھے ہیں تو پھر باقاعدہ کام شروع ہوا اور اس میں جو ہے کانسٹیچوئنٹ اسمبلی کے جو ہے پریسیڈنٹ بازابدہ چنا گیا یعنی الیکشن کے طریقے سے ان کا تقصیل عزت وضائی کے طور پر بنا دیا گیا تھا اور ایک گیارہ دسمبر انیس سو چھالیس کو ڈاکٹر راجند پرشاہ جو بیار کے تھے اور ان کو بیاری گاندھی بھی کہا جاتا ہے تو ان کو پریسیڈنٹ بنایا گیا اور پھر کام کا وہاں سے آغاز ہو گیا اس میں یہ کہا گیا کہ پہلے خاکہ تیار ہو جائے کہ بھائی کانسٹیچوئشن بنے گا کیسا تو عام طور سے ڈرافٹنگ کمیٹی کے سمجھتے ہیں کہ چیئرمین ڈاکٹر بھیم رام بیٹھ کر تھے لیکن اس سے بھی ایک اہم آدمی تھے ان کا نام تھا بی ان راو وہ بہت بڑی سٹیٹسمنٹ بھی تھے بہت بڑے جوریسٹ بھی تھے بہت بڑے سیاستدان بھی تھے اور وہ انٹرنیشنل کوٹ اس میں چیف جسٹس کے طور پر بھی رہ چکے یو این او میں جو یہ ہے پریسیڈنٹ ہوتے ہیں اس کا بھی رتبہ ان کو مل چکا ہے تو ان کو کہا بنایا گیا ایڈوائزر آف دا کانسل کہ آپ جہاں ایڈوائز کیجئے آپ ڈرافٹ بنا کے لائیے ایک خاکہ اور ہم لوگ پھر اس پر بحث کریں تو انہوں نے پہلے نمبر پر جہاں خاکہ بنا کے دیا ان کا نام تھا بی ان راو اب ان کا خاکہ سامنے آ گیا خاکہ سامنے آنے کے بعد جہاں پھر کہا گئے کہ اب اب ایک پریکٹیکل جہاں ڈرافٹنگ کمیٹی جو ہے بنائی جائے جو ہر قانون پر پہلے آپسی میں مشورہ کر کے دے کر لے اب پھر بڑی اسمبلی میں اس کو پیش کریں پھر لوگ اس پر بحث کریں گے جو پوزیٹیو رہے گا اس کو رکھ لیا جائے گا جو نیگیٹیو رہے گا اس کو ریجٹ کر دیا جائے گا اس طرح کام آسان ہو جائے گا تو ڈرافٹنگ کمیٹی بنایا گیا تو اس میں جو ہے سات لوگوں کا انتخاب اس سات لوگوں میں انتخاب کے بعد جو ہے ڈاکٹر بھیم راو مبیٹ کر کو اس کا چیئرمین منایا گیا تو اس وجہ سے جو ہے لیکن ڈاکٹر بھیم راو مبیٹ کر کے سب سے بڑے مددگار کون تھے وہ بین راو تھے اور انہوں نے جو ہے لانسٹ میں جب جو ہے یہ پریسیڈنٹ جو ہے راجندر پرشاہد کا حوالے کیے ہیں پچیس جنوری کو تو انہوں نے کہا کہ جو لوگ مجھ کو کریڈٹ دے رہے ہیں تو میں اصل میں کریڈٹ کا حق دار نہیں ہوں اصل میں کریڈٹ کا حق دار بین راو ہیں جنہوں نے پہلے نمبر پر ان کو جہے رف آئیڈیا لے کر آئے تھے پورا کانسٹیشن ہی لے گئے لیکن آپ ڈاکٹر بھیم راو مبیٹ کر کے اہمیت کا انتاظہ لگائیے عام طور سے بچوں کو نہیں معلوم ہو کہ یہ جو تھے آپ جانتے ہیں کہ 389 لوگ جو جمع ہونا تھا تو کیسے جمع ہونا تھا ہر دس لاکھ پہ ایک جانا تھا تو آپ یقینی بات ہے کہ بھیونڈی سے ایک کون جائے گا تو اس کا الیکشن ہوگا تو الیکشن میں جہاں ڈاکٹر بھیم راو مبیٹ کر جہاں بمبی سے کھڑے ہوئے کہ ہم بھی جانا چاہتے ہیں وہ بمبی میں الیکشن آر گیا تب اتنا پڑھا لکھا آدمی ہار گیا تو کیسے ہوگا تو انہوں نے پھر ٹرائے لیا اور جہاں بنگال سے جا کر کہ الیکشن لڑا اور اس میں مسلم لیگ نے ان کی مدد کی ان کو جیتانے میں پھر جیت کر کے وہ یہاں آئے نو دسمبر والے لیکن نو دسمبر والے میں جہاں جیت کے آئے تو اب یہ ایک ہی دو معاملہ ہوا تھا کہ مسلم لیگ جب انڈیا پاکستان کا بٹوارہ ہو گیا انہیس سہتالیس میں تو اب وہ تو جہاں سے وہ جیت کے آئے تھے تو پاکستان میں چلا گیا بگلہ دیش میں چلا گیا تو پھر یہ ختم ہو گیا تو پھر لوگوں نے مشورہ دیا کہ نہیں ڈاکٹر بھیم رام بیٹھ کر کے بگر تو کام نہیں چلے کیونکہ اس کا اس اسمبلی میں نہ رہنا اس کا نقصان نہیں ہے دیش کا نقصان اتنا ٹیلنٹڈ بندہ تو پھر جب بمبئی میں جو جہاں کا جو پردان منتری تھا سمجھے کہ ہر ایریا کا اپنا پردان منتری تھا اس سے ریکویسٹ کیا گیا کہ آپ کا جو بندہ یہاں جیتا ہے اس کو ریزان بھی دلوائیے اور اس کے جگہ پہ ڈاکٹر بھیم رام بیٹھ کر بڑھائی تو وہ ریکویسٹ مان گیا دیش کے خاطر تو پھر ڈاکٹر بھیم رام بیٹھ کر پھر اسمبلی میں تو یہ آپ سمجھے کہ صلاحیت جو اپنا لوہاں بنواتی ہے لوگ قدر کرتے ہیں اگر آپ یہ اور یہ جب ڈرافٹنگ کپیٹی کے چیئرمین بن گئے تھے تو انہوں نے کہا کہ جب تک پوری دنیا کا کانسٹیوشن ہمارے ٹیبل پر نہیں رکھو گئے ہم کام ہی شروع نہیں کرتے اور کہاں تھی چیسے ان کی 36 کام کڑا رہا تھے یہ اپنے شیڈول کاش کے لئے ریزرویشن چاہتے تھے وہ دینا نہیں چاہتے تھے بہت سخت لڑائے رہے تھے لیکن انہوں نے بھی ریکیمنٹ دیا تھا کہ بٹوارے کے بعد ہم بیٹھ کر رہے گا کہ نہیں اسمبلی کہا نہیں ان کا تو ایریا چلا گیا پاکستان میں کہا نہیں اس کا رہنا ضروری ہے اس کے بغیر کام نہیں چل سکتے تو اس لحاظ سے آپ سمجھ جائیے کہ یہاں سے اب کام شروع گیا اس کام میں سب سے پہلے یارہ تاریخ کو پریسیڈنٹ کا انتخاب بغیرہ ہو گیا پھر دو روز کے بعد بیٹھے تیرہ دسمبر اس میں پنڈی جواحل لال مہرو یہ اوبجیکٹیو ریزولوشن پاس پیش کی کہ بھائی یہ جو کانسیچیوشن سمیدھان ہم بنانے جا رہے ہیں اس کا خاکہ کیا ہے ایم ٹارگٹ کیا ہے ہر چیز کا ایک ٹارگٹ ہوتا نا تو وہ انہوں نے ٹارگٹ وغیرہ پیش کیا لیکن وہ ڈاکٹر بھیم رام بیٹھ کر ہی بولے کہ ابھی مسلم لیک کا انتظار کر لینا چاہیے فلان کا انتظار کر لینا چاہیے اتنا آسانی سے نہیں پاس کرنا چاہیے پیش تو ہو گیا تیرہ دسمبر کو لیکن پاس نہیں ہوا پاس ہوا کم 22 جنوری 22 جنوری کو جا کے پاس ہو گیا تو وہی جو اوبجیکٹی ریزولوشن جو تھا نا وہی اٹھا کر کے لا دیا گیا پریامبل اب پریامبل کیا ہے کانسٹیٹوشن کیسے سمجھئے کہ ایک تمہید ہے جزہر کتاب کے رہے تھا نا مقدمہ تمہید تو وہ جو ہے تمہید یعنی پریامبل تمہید کیا ہوتی ہے کوئی بھی آدمی کتاب لیکنے کے بعد مقدمہ لکھتا ہے مقدمہ کسی لئے لکھتا ہے کہ کسی کو پوری کتاب پڑھنے کے اگر فرصت نہیں ہے چار سا پانچ سا پیج کی ہے تو مقدمہ پڑھ کے اندازہ لگا لگ سکتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے تو پھر اس کے دلچسی بڑھ جا گے تو وہ اور بھی پڑھے گا تو سمجھئے کہ تمہید ہو مقدمہ ہو پریامبل ہو یہ سب کیا ہے ایک کتاب میں جھانگنے کا آئینہ ہے بھائی اس میں ہے کیا جہا کس چیز کو منوایا گیا ہے تو یہ اوبجیکٹی ریزولوشن جو پاس ہوا تھا جو پنٹی جواللال نیرو نے جو پیش کیا تیرہ دسمبر کو پاس ہوا بائیس جنوری انیس سا سیدالس کو اسی کو لاسٹ میں اٹھا کر کے جو پریامبل بنا دیا تاکہ اگر یہ موٹی کتاب جو یہ بھارت کا آئین ہے دیکھ کے یہ آپ در جائیں گے کہ بھائی یہ کم سے نہیں ہو پائے گا تو ٹھیک ہے یہ نہیں ہوگا تو اس کا کھا لیجئے شکل دیکھ لیجئے پریامبل دیکھ لیجئے جو ایک صفحہ کی ہے تو اس سے آپ کا انتاظہ لگ جائے گا کہ اس کی شکل و صورت اندر کیا ہے مزاج کیا ہے بات سمجھ مائے جیسے ہم لوگ توپی داڑھی لگاتے ہیں بھائی دیکھ کے ہی سمجھ جائے مسلمان ہیں مسلمان ہیں تو پھر ہمارا بیک گراؤنڈ کیا ہوگا تو اس لحاظ سے جو ہے پریامبل یہ صاف کرنے والا ہے تو اب آپ سمجھ جائیے کہ اس کو کانسٹیٹیوشن بننا شروع ہوا کانسٹیٹیوشن کب تیار ہوا ہے اس کو تیار کرنے میں دو سال گیارہ مہینے اٹھارہ دن لگتے ہیں یہ گیارہ نسشتیں ہوئی یہ گیارہ نسشتوں میں جو سارے لوگ بیٹھے سمجھے ایک سب پینسٹھ لوگ بیٹھے ہیں یہ ایک سب پینسٹھ دن بیٹھے ہیں اور آخر میں جہاں اس پر سائن کرنے والے جہاں تھے مسلم لیگ کے نکل جانے کے بعد جہاں اس میں ٹوٹل آپ کتنے رہ گئے دو سا نین نانوے نمبے لوگ مسلم لیگ میں چلے گیا اس سے بھی اندالہ لگ سکتا ہے کہ نوک اور اوڈ لوگ مسلمان تھے اس وقت مسلم لیگ لیکن بعد میں ان پر جہاں سائن ہوا ہے وہ دو سو چوراسی لوگ نے سائن جو اس وقت کانسٹیشن بک بن کے تیار ہوا تھا تو اس پر جہاں اسی سب پوچھ میں تو دو سو چوراسی لوگ یہاں سائن کیے اور اس کے بعد جہاں یہ انڈیا کا قانون بنا تو اس میں جہاں کانسٹیشن بک میں کیا ہے وہ میں تھوڑا سا آئیڈیا دیجتا ہوں عام طور سے موڈی کتاب دیکھ کر کے لوگ ڈھر جاتے ہیں یہ اس میں جہاں میں جتنا بھی پڑھا موسٹلی آرٹیکل آپ کو پہلے سمال ہوں وہ جو یہ کتاب تیار ہوئی تو اس کا جو اسٹائل کیسے ہے وہ سمجھ جائے کوئی بھی جیسے قرآن ہے آپ کوئی غیرمسلم کو دیں گے تو پارہ سورے یہ سب منزل تو اس میں بھی ویسی اسٹائل ہے تو اس میں ٹوٹل جو ہے بائیس سمجھے کہ حصہ جس کو باب بول سکتے ہیں باب سنجھ بائی اور جو ہے آٹ شیڈول ہے اور آرٹیکل جو ہے کانون نمبر ایک کانون نمبر دو وہ ٹوٹل جو تھے تین سا پنچانو تین سا اور بائیس جو تھے باب اور آٹ جو ہے شیڈول آپ یقینی بات ہے کہ اس میں جو ہے اضافہ بھی ہوا ہے آپ تین سا پنچانو سے سمجھئے کہ یہ چار سا ستر کے قریب پہنچ گیا کیونکہ کانون بنتے رہتے ہیں ایڈ ہوتے رہتے ہیں ہوتے رہتے ہیں لیکن اس کانون کتاب میں آپ کو تین سا پنچانو ہی لاشٹوولہ ملے گا اب جو بھی اضافہ ہونا ہے تو اسی میں اے بی سیڈی کر کے آگے کرتے ہیں بات سمجھ بائیس جیسے سیٹیزنشپ ہے پانچوہ نمبر آپ اسی میں کچھ اضافہ کرنا ہے تو آپ تین سا چھانوے نہیں کریں جس کانون میں اضافہ کرنا ہے تو اسی میں جو ہے فائیو آرٹیکل فائیو اے آرٹیکل فائیو بی آرٹیکل فائیو سی لہذا لانسٹ میں آپ کو ہمیشہ کتنا ملے گا تین سا پنچانوے کے پنچانوے ہی ملے گا یہی اسٹائل جو ہے باب میں بھی ہے بائیس باب جو ہے جس وقت کتاب دیار ہوئی تھی بائیس باب تھے چیپٹر آج بھی بائیس باب لیکن ٹوٹل گینیں گے تو پچیس ہے چار اس میں ایڈ ہو گئے باسم جیسے جب یہ سمہیدان کی بک بنی تھی تو اس وقت جہاں فنڈامنٹل ڈیوٹیز نہیں تھی فنڈامنٹل رائٹ تو تھا ڈیوٹیز نہیں تھی لیکن آرٹیکل فیفٹی ون میں جہاں وہ فیفٹی ون یہ کر گے فنڈامنٹل ڈیوٹیز کر دیئے اور جس سا چار این باسم جن بائی ایک تو بڑھ گیا لیکن یقینی بات ہے کہ 2223 اس طرح سے جہاں آپ سمہیں منسپلٹی کو جہاں ایک چیپٹر بڑھایا گیا ایک جہاں فنڈامنٹل ڈیوٹیز کو بڑھایا گیا تیسرے نمبر پہ جہاں کو اپریٹیو سوسائٹی کو بڑھایا گیا اور چوتھے نمبر پہ جہاں ٹریبونل کو بڑھ مڑھا گیا تو چار حصے بڑھ چکے اب آپ کہیں گے کہ 22 پہلے سے چار بڑھ گیا تو چھبیس ہو گیا آہ تم بول لے وہ پچیسی ہے تو پچیسی اس لیے ہے کہ 22 تھے چار ستر سال میں بڑھ گیا تو چھبیس ہو گیا لیکن اس میں ساتوہ نمبر جو باب ہے اس کو حضف کر دیا گیا تب حضف ہو گیا تو آپ چھبیس سے پچیس ہو گیا تو اس لحاظ سے یہ کانسٹیوشن جب بک پڑھیں گے تو آپ کو آرٹیکل جو ہے لکھا ہوا تو جس سمجدان بناتا 355 ابھی میں پڑھ رہا تھا لیٹرس گوگل میں سرچ کر رہا تھا تو چار ستر اتر کے قریب دے رہا تھا لیکن وہ آگے پیچھے ہو سکتا ہے باب جہاں اس وقت بائیس تھا ابھی بھی بائیسی آپ کو کتاب میں ہے لیکن اندر ایڈ ہو گیا ہے اے بی سی ٹی کر کے تو وہ جہاں چار ایڈ ہوا ہے تو چھبیس لیکن ساتھوہ نمبر جو ہے حضف ہو گیا ہے تو اس لحاظ سے کنکلوڈنگ یہ ہے کہ پچیس باب شیڈول جہاں وہ آٹھ تھا لیکن اس میں یہ اسٹال نہیں اپنا ہے شیڈول جہاں بڑھتے ہوئے نو آگیا دس آگیا گیارہ آگیا بارہ یعنی چار شیڈول بڑھ گئے ہیں تو اب اس میں بھی کہتے کہ اسی میں اے بی سی ٹی کر لینا چاہیے تھا لیکن ان کی اپنی مرضی ہے تو اب جہاں شیڈول کتنے ہیں بار آگیا جس وقت بنے تھے اس وقت کتنے تھے سر آٹھ چار کا اضافہ ہو تو یہ اسٹال جہاں بائیس باب ہے اور بارہ شیڈول ہیں یہ شیڈول اور جہاں باب جہاں جو اس کو چیپٹر بول سکتے ہیں ان دونوں میں کیا ڈیفرنس تو آپ سمجھے کہ بہت باریک سفر کہ جیسے دیکھیں آرٹیکل نمبر ایک اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ انڈیا ایک یونین ہوگا اسٹیٹس کا یونین ہوگا اور اس کے اپنے علاقے ہوں گے نمبر ایک آرٹیکل ہوگیا ختم بات لیکن آپ اب انڈیا جہاں کیا ہوگا اسٹیٹس کا ایک یونین ہوگا اور اس کے اپنے علاقے ہوں گے رکبے ہوں گے سارے چیز ہوں گے اب اگر اس پورے رکبے ڈیٹیل کو لکھنے جاتے تو کرتی موٹی کتاب ہو جاتے کہ آندرہ پردیش کا کیا ہوگا آسام کا کیا ہوگا بیہار کا کیا ہوگا یوپی کا کیا ہوگا تو بہت مشکل ہو جاتے ہیں پڑھنا ہے تو وہ جو ڈیٹیل ہے اس کا جو ایکسپلینیشن ہے اس کو شیڈول میں ڈال دیا گیا جیسے ایک قرآن ہے اب پھر اس کے تفاصیل کیا ہے احادیث بھائی زکاة دینا آتو زکاة یہ قرآن میں ہو گیا لیکن آپ بکری پہ کتنے بکری پہ زکاة کتنے گائے پہ زکاة کتنے اونٹ پہ زکاة کتنے سبزی میں زکاة کتنے سونہ میں زکاة اب یہ کہاں ملیں گے آپ یقینی بات ہے یہ حدیث میں ملیں گے اب اللہ تعالیٰ اگر یہ ساری چیز کا ڈیٹیل ناصل کر دیتے تو اتنی موٹی کتاب ہو جاتی تو پھر لوگ تو اور بھی پڑھنے سے ڈر جاتے ہیں تو یہی اسٹال سیم جو ہے اس میں بھی اپنایا گیا جیسے آرٹیکل نمبر اٹی پڑھیں گیا تو اس میں راج صبح کے لوگ ممبر ہوں گے کیسے ہوں گے اس ریاست کے آبادی کے مناسبت سے ان کو راج صبح میں ممبری دی جائے آپ جانتے ہیں کہ راج صبح میں دو سو پچاس کے قریب ممبر ہوتے ہیں اور لوگ صبح میں پانچ سار تیتالیس کے قریب ہوتے ہیں تو یقینی بات وہ زیادہ ڈبل ہے تو آپ راج صبح کو کمی دیا جائے گا تو اس میں قائدہ بنا دیا گیا آپ کی جتنی آبادی ہے اسی کی حساب سے دیا جائے گا یعنی لوگ صبح اگر دس لاکھ پہ ہے تو راج صبح بیس لاکھ پہ ہے لیکن پریکٹیکل بتائیے کتنا تو آپ پورے سٹیٹس جو جہاں انکتیس کا آپ کو ملے گا کس میں شیڈول بات سمجھ بائیں تو یہ جو ہے شیڈول کا یہ فرق ہے کہ مختصر میں باب میں لکھ دیا گیا ہے اسی کی جہاں پہ تفصیل کی ضرورت پڑی ہے تو پھر الگ سے چیپٹر شیڈول کا بنایا گیا آپ اس میں پوری ڈیٹیل لکھیں گے تو اس وجہ سے یہ آپ کو اتنی موٹی کتاب جہاں نظر آ رہے گا اس لحاظ سے میں سمجھا گے اس کے جو انٹرڈکشن ہو گیا اب خارب پریامبل آپ سمجھ لیچے کہ پریامبل کیا ہے کہ ایک آئینہ ہے آئین جو لوگ اتنی اہمیت دے اس میں چار چیز کو بہت زیادہ ایمفیسائز کہا گیا جس کی وجہ سے اس کی ویلو بڑھ گیا اس کا نقشہ سمجھ با جاتا ہے کہ یہ اس کے اندر ہے کیا we the people of india تو کانسٹیشن اسٹارٹ ہی ہوتا ہے we یعنی پبلک کیا اصل اصل انسان کی اہمیت ہے یہاں we the people of india having سولیبلی ریزول to to کانسٹیشٹوٹ انڈ ہنڈیا into اے سوورین سوسیلسٹ سیکولر ڈیموکرائٹک ریپوکی یہ پانچ لوگ آپ سمجھ جائے یہ کانسٹیشن سمجھ جائے کہ ہم بھارت کے لوگ عظم بالجزم کرتے ہیں کہ ہم ایک انڈیا بنائیں گے جو کیسا ہوگا وہ خود مختار ہوگا سوورین ہوگا سوسیلسٹ ہوگا یعنی سماجواد ہوگا سیکولر ہوگا یعنی دھرم کو رسپیکٹ دینے والا ہوگا نمبر چار ڈیموکرائٹک ریپوکی وہ کیسا ہوگا عوامی ہوگا اور ریپوکی جنگوریا ہوگا یہ پانچ لفظ آپ سمجھ جائے سوورین سوشیلسٹ سیکولر ڈیموکرائٹک ایسا انڈیا اب یہ انڈیا بعد میں کیا دے گا وہ نیچے سوورین مطلب یہ ہے کہ خود مختار ہوگا اس سے پہلے کیا تھا انیس سو سیتالیس سے لے کر انیس سو پچاس تک جب تک یہ سمیدان لاغو نہیں ہوا تھا تو انڈیا جو تھا وہ ڈومینین اسٹیٹس تھا یعنی آدھی پاور ان کے پاس آدھر ملک وکٹوریا کے پاس یہ تین سال کا جو فیس بنا لیکن جیسے سمیدان لاغو ہو گیا سمیدان کے حساب سے جہاں انڈیا رن ہونا شروع ہوا تو اب یہ سوورین ہو گیا یعنی اب باہر کی کوئی طاقت ہم پر کچھ بتانی سکتی ہم ہر معاملے میں اب آزاد ہوں گے اب ہم کو مشورہ بھی دینے نہیں سوورین ہے خود مختار اسی لئے ہم بعد بار کہتے ہیں سوورینٹی بلانگس ٹو ہوم اللہ ترکتے ہیں انی الحکم اللہ لیلہ سوورینٹی ہماری ہونی چاہیے تو سوورین انڈیا سوورین ہوگا یعنی باہری طاقت کو آپ نئی تسلیم جائے گا برطانیہ سے ہم مکمل آزادی کا اعلان کریں یہ ہوگیا سو ساللسٹ ہوگا یہ انڈیا سو ساللسٹ ہوگا مطلب ایکنومک لحاظ سے ہر ملک یہ دو درہ سے فال کرے یا تو آپ کیپٹلسٹ ہوں گے یا سو ساللسٹ یعنی ایک ملک ہے سب لوگ آپ آزاد ہیں کماؤ کھاؤ جوب کرو لیکن یقینی بات ہے کچھ لوگ آگے بڑھ جائیں گے کچھ لوگ پیچھے رہ جائیں گے تو آپ کیپٹلسٹ کی انڈری کہتا ہے کہ بھائے ہر ایک کو کمانے کے آزادی ہے کماؤ تم اٹھرہ گھنٹہ دکان کھولو گے تم زیادہ کماؤ گے ہم نو گھنٹہ دکان کھولیں گے ہم کم کمائیں گے جو زیادہ محنت کرے گا وہ آگے نکل جائے گا جو کم محنت کرے گا نہیں پیچھے رہ جائے گا لہذا ہر ایک بھاگو کماؤ ترقی کرو ہر ایک کو آزادی ہر ایک کو چھوٹے ہر ایک کو اپرچنیٹی ہے تو یہ کہلاتا ہے اس کا پرولم کیا ہوتا ہے کہ بعد میں جا کے بہت بڑا گیر پہ جاتا ہے کچھ لوگ پڑو پتی ہو جاتے ہیں کچھ لوگ بڑے رہ جاتے ہیں اس کے مقابلے میں کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں سوشالسٹ کنٹی بنایا کہ کمانے کے تو ہر ایک کو آزادی ہے ٹھیک ہے لیکن اگر ریزلٹ یہ آئے کہ کچھ لوگ بہت آگے نکل جائے کچھ لوگ پیچھے رہ جائے تو جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کو کم سے کم بیسک جو ضرورت کی چیز ہے اس کو ملنی چاہیے بیسک کیا ہے روٹی کپڑا مکان آج کے دور میں ایڈوکیشن علاج نیسار جی اب یہ اس کو ملنی چاہیے حق انسان ہونے کے نہ تہا کہ اس کو کھانا ملے انسان ہونے کے نہ تہا کہ اس کو کپڑا ملے کون دے گا سرکار دے گا سرکار کو کہاں سے پیس آئے گا جو دے گا سرکار وصولے کس سے وصولے جو آگے نکل گیا نا اس سے وصول یہی اسلام میں بھی ہے کہ زکاة کیا ہے مسلمان امیروں سے لینا مسلمان غریبوں کو دینا اسلام سوسیلسٹ سمجھے یہ جو ہے انڈیا کیسا ہوگا سوورین ہوگا یعنی خود مختار ہوگا کسی فورن پاور کے انٹرفیر نہیں ہوگا نمبر دو سوسیلسٹ نیچر کا یہاں پر غریبوں کا رکھچہ کی جائے گی یہی اسی وجہ سے آپ کو راشن کارٹ بجے ہیں آپ کے ایک روپے چاول گیموں مل جاتا ہے کراشن تیر مل جاتا ہے یہ سب یہ ہے یہ سوسیلسٹ کنٹری ہونے نمبر دو سیکولر ہو سیکولر کا مطلب یہ دھارم نرپیکش نہیں ہر دھرم کو یہاں پر اسپیٹ دی جائے جس معاملے میں دی جائے گی تو ہر معاملے میں اور نہیں دی جائے گی تو کوئی دھرم کو بھید بھاؤ نہیں کیا اور یہ جو بات کیے جاتے ہیں آج کے دور میں جو بی جے پی کی طرف سے آ رہا ہے کہ پارٹیشن ہوا تھا دھرم کے نام پر پاکستان دھرم کے نام پر بناتا تو انڈیا میں بھی دھرم کے نام پر کانون بننا چاہیے یہ بہت بڑی غلط سائم ہے پاکستان دھرم کے نام پر ضرور بڑھاتا ہے انڈیا نہیں بناتا ہے انڈیا اگر دھرم کے نام پر بنا ہوتا تھا کوئی مسلمانیہ ہی نہیں ہوتا یہاں بولا گیا تھا کہ یہ دھرم کے نام پر نئی بنے گا تب ہی جہاں بہت سارے لوگ یہاں پر ہوتے ہیں تو یہ سیکولر کا مطلب کیا دیکھیں وہ میں ایک مثال سے بتا دو آپ کو اس نقشہ سمجھنا ہے یہاں پر جو لوگ تھے نا انہوں نے کہا کہ تصور کیجئے کہ انڈیا جہاں ایک تو انگریز کہتے تھے تم لوگ نبھائی نہیں پا ابھی لڑائی شروع ہو گئے یہ تمہاری پھر جو انڈیا بچ گیا نا اس میں بھی نہیں چلا پا ایک باغ ہے جس میں گلاب کا پھول ہے پورا گلاب ہی گلاب ہے اس میں آپ کو اسیحر کرنے کے لئے بھیج دیا جائے اور ایک اس کے بغل میں باغ ہے اس میں جاں ترہ ترہ کے پھول ہیں آپ کون سے باغ کو لائک کریں جس میں ترہ ترہ کے پھول ہیں تو سمیدان بنانے والے یہ سوچ رہے تھے کہ ہم انڈیا کا ایسا ہی باغ کرنا یہاں جو اس کا لیکنگ ہے نا کہ ہزاروں لینگویج ہے ہزاروں قبیلے ہیں ہزاروں جگرفیاں ہیں ہزاروں دھرم کے لوگ ہیں اسی کو چلو خوبصورتی میں بدل دیتے ہیں کہ ہر ایک کو ایک دوسرا آدمی سممان دے اور کانسٹیوشن بھی جو ہے یہاں کا سمیدان بھی جو ہے ہر ایک کو سمیدان دے گا جس میں قانون بنائے گا تو پھر وہ دھرم مرپیش کرو یہ نہیں رہ گا کہ ہندو کا جنازہ جا رہا ہے تو ریڈ کلائٹ بھی ہے اب بھی چلو مسلمان کا جنازہ جا رہا ہے دھرم کے بیس پر جہے ڈیفرنشیٹ نہیں کیا جائے جیسے ابھی آسام میں ہوا نا کہ ان آر سی میں انیس لاکھ لوگ کا نام نہیں آئے ریجسٹر میں نہیں آئے تو اب بی جو بھی گورنمنٹ کیا دیکھ رہی ہے ہندو ہے تو اس کو کسی طرح سے ناغرکتہ دلواؤں چاہے اس کے لئے کچھ بھی کرنا ہے لہذا سی اے لے کر کے آگے سیٹیزن شیمن مل بھی کہ اس کے ذریعے سے تم کو ناغرکتہ مل جائے اب پانچ لاکھ جو مسلمان ہیں ان کو تو آپ جائیے اپنے رحمہ کرم پہ رہیے اس سے بڑی نائنصافی کیا ہو سکتا ہے تو کس لحاظ سے یہ سیکلر ملک ہوگا یعنی یہاں ہر ایک دھرم کو عزت دی جائے اس کا مطلب ہے یہ بھی نہیں ہے کہ دھرم نرپیش دونوں میں فرق سمجھئے ایک سکول ہے ایک سکھ لڑکا ایک مسلم لڑکا ایک کرسچن لڑکا ایک ہندو لڑکا تو اب یقینی بات ہے کہ دھرم نرپیش کا مطلب کیا ہوا کہ نہیں بھئی سرکاری اسکول ہے نا تو آپ اپنی آئنڈیٹیٹی ختم کیجئے اور آپ جب ٹوپی کرتا ہوتاریے ناڑی کٹائیے آپ جب پگڑی ہٹائیے آپ جب ٹکی کٹائیے آپ جب سلیپ ہٹائیے اور ساہب لوگ پینٹ شٹ یونیفارم میں آجائے یہ کیا ہے دھرم نرپیش ایک یونیفارم ان لوگوں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں یہاں ہر دھرم کو ریسپیٹ دی جائے گی بیٹا تم کو پڑھنے آنا آو چاہے تم کچھ بھی پان کے آنا تمہارا مذہب کیا کہتا پگڑی لگا آجا پگڑی لگا تمہارا دھرم کیا کہتا داڑی رکھو تم داڑی رکھو تمہارا دھرم کیا کہتا ٹکی لگا ٹکی لگا تمہارا دھرم کیا کہتا سلیپ لگا سلیپ لگا اور اس میں پھر بھائی چارہ ہو تو یہ ہے اصل سیکولاریس انڈیا کا سیکولاریس یہ نہیں کہ ہر ایک سب چھے کارٹو اٹھ کر کے سب کو ایک طرف ایک برہ سے پینٹ کر دی اس کا نام سیکولاریس نہیں خاصلہ انڈیا کا تو یہ سیکولاریس تو یہاں پہ جو یہ خوبصورتی تھی وہ یہ تھی آپ دیکھئے سردار اللہ پہ پٹیل کے بگل میں جہاں مولانا بلکلام آزاد بیٹھتے تھے کی نہیں بیٹھتے تھے اس لئے گاندھی کے بگل میں گفار خانگ گاندھی جو فرنٹیر گاندھی بہاں بیٹھتے تھے کی نہیں بیٹھتے تو وہ خوبصورتی چاہتے ہیں تو انڈیا کیسا ملک ہوگا سوورین ہوگا سوشلسٹ ہوگا سیکولر ہوگا نمبر دیموکریٹک ہوگا اور ریپبلیک ہوگا یہ دونوں مطلب سمجھ گئے تو سب جی سمجھیں دیموکریٹک کا مطلب کیا ہے کہ یہاں جو پرائے منسٹر بنے گا جو یہاں کے جو ہے سمویدان کے حساب سے ملک کو چلائے گا وہ ملک کیسے چھنا جائے گا تو پبلک کے ذریعے چھنا جائے گا تو جس ملک میں ہیڈ آف تو جہے ملک ہوتا ہے جو چلانے والا ہوتا ہے اگر وہ پبلک کے ووٹ کے ذریعے سے جہے بنتا ہے تو اس کو جہے دیموکریٹک کو تو انڈیا میں بھی یہی ہے آپ سمجھیں کہ امریکہ میں بھی یہی ہے ریپبلیک کیا ہے جہے دیموکریٹک لوگوں کے ذریعے ووٹ کے ذریعے سے پرائمشن ریپبلک وہ کنٹری کہلائے گی جو ایسا ملک ہے جو کانسٹیوشن کے حساب سے چلتا ہے آپ کون چلا رہا ہے ڈیموکرائٹک الیکٹیٹ پرائی منسٹر چلا رہا ہے لے گی وہ جو کانسٹیوشن ہے وہ اس کو کس نے بنائے تو اس کو پبلک نہ بنائے تو وہ کنٹری کہلائے گی ریپبلک کنٹر اب انڈیا کا کانسٹیوشن ہے ہے تو کتاب لیکن اس کو بنایا کس نے یہاں کے عوام نے بنایا ہے اب پھر یہاں کے عوام کی نمائندے مرضی سے اس میں ایمنڈمنٹ بھی کر دیتے ہیں تو جس دیش میں ایسی ویوستہ رہتی ہے جہاں پر کتاب کے ذریعے سے قانون چلتا ہے تو اس کو ریپبلک کنٹی پر انڈیا میں کیا ہے دونوں چیزے اسی وجہ سے کانسٹیوشن کا جو ہیڈ ہے وہ کون ہے پریسیڈنٹ اس کے سائن کے بگر کوئی بھی قانون میں ترمیم نہیں ہو سکتا اب یہی سب بات سمجھ لیجئے کہ خلافت میں اور اس میں کیا فرق ہے بہت باری سفر خلافت میں بھی کیا ہے کہ دیموکریسٹک رہتی ہے کہ پبلکی جس کو چنیں گا خلیفہ وہ چنیں گا اب آپ کے بعد بیٹا بن گیا تو وہ بادشاہت ہو جائے گی منارکی ہو جائے گی دیموکریسی نہیں رہے گی جمہوری نہیں رہے گی نمبر ایک تو یہ دونوں کا مل لا ہے انڈیا کا نمبر دو انڈیا میں بھی جو ہے انڈیا چللا ہے کانسٹیوشن کی حساب سے خلافت میں بھی کیا ہے کتاب کی حساب سے چلتی ہے لیکن دونوں کتاب میں فرق یہ جو کتاب ہے انڈیا کتاب ہے یہ یہاں کی پبلک نے بنائی ری پبلک پبلک کے ذریعے بنی ہوئی کانسٹیوشن پبلک کے ذریعے بنیا ہوئی کتاب لیکن خلافت میں جہاں وہ کس کتاب کے بیس پر چلتی ہے قرآن کے بیس پر قرآن کو کیا پبلک نے بنایا نہیں بنایا اس لحاظ سے خلافت میں اور یہاں پر ریپبلک میں جوری ہو نمبر دو یہاں کا جو پرائم انیسٹر ہے جو ڈیمکریسی کے ذریعے سے الیکٹ ہوگا وہ کس کے ذریعے چلائے گا کانسٹیوشن کے حساب سے بک کے ذریعے سے اور یہ بک کے ذریعے سے چلائے گا لیکن یہ جوابتیں ہوگا کس کے پاس عوام کے پاس کس کے اکورڈن کانسٹیوشن کے اکورڈن خلافت میں بھی خلیفہ جواب دے ہوتا ہے کس کے سامنے عوام کے سامنے لیکن کس کے اکورڈن قرآن کے اکورڈن اب کون فیصلہ کرے گا کہ پرائم انیسٹر جو ہے وہ انڈیا کو چلا رہا ہے کانسٹیوشن کے مطابق یا خلیفہ چلا رہا ہے خلافت کو قرآن کے مطابق اس کا فیصلہ کون کرے گا دونوں جگہ سے اس کا کسٹوڈین کس کو بنایا گیا گارجین بنایا گیا سپریم کو عدلیہ جیسے انڈیا میں بھی پرولم ہوا کہ یہ کانون غلط بن گیا ہے تو سب لو دوڑے دوڑے کہاں گئے سپریم کورڈ گئے نہیں تو خلیفہ بھی اگر کوئی گڑ بڑی کرے گا تو لوگ کہاں جائیں عدلیہ کے پاس جاتے تھے تو اس لحاظ سے یہ دونوں میں آپ سمجھ جائیں کہ خلافت پر جو تھی یا ڈیولپ ہوتے ہوتے یہی پہنچ لی تھی اس کو بس اس میں جو ایک پرولم ہے اس کو یہ ہے کہ یہ مین میڈ ہے اب وہ گارڈ گفٹڈ ہے اب مین میڈ میں تو یقینی بات ہے کہ گلدی کے پاسیبیلیٹی ہے لیکن گارڈ گیون میں جہاں گلدی کی پاسیبیلیٹی نہیں ہے تو گارڈ کی بک جہاں وہ جسٹس کائن کر سکتی ہے لیکن مین میڈ جو ہوگا وہ تو ہزاروں گلدی کر سکتی ہے آپ اس کا لائیو ایگزامپل آپ لے سکتے ہیں کہ اب یہ ستر سال نہیں ہوئے کانسٹیشن کو بنے ہوئے ایک سو سے زیادہ اس میں ترمیم ہو چکی قرآن مجید آپ جانتے ہیں کہ چودہ سو سال گزر چکے ستر سال نہیں چودہ سو سال اب وہ بھی صرف ایک کنٹی سے بحث نہیں کرتا ایک قوم سے گائٹ نہیں کرتا پوری دنیا آج تک ایک بھی امنمنٹ کی ضرورت نہ پڑی ہے نہ کیا منتب پڑی کیوں کیونکہ وہ گاڈ کیا ہے جس کے پاس پرفیکٹ ڈیل یہاں یہ ہے کہ امپرفیکٹ ڈیل میں لہٰذا ہر کچھ دنوں کو بات چینج کر دیتے ہیں تو اس لحاظ سے آپ سمجھ جائیے اب بس ایک بات جہاں آپ کو شیئر کر دوں کہ جب کانسٹیشن پری ایمبل تیار ہوا تھا تو اس میں یہ دو لفظ تھے ہی نہیں سوشلسٹ اور سیکولر لفظ نہیں تھے جس وقت تیار ہوا تھا اس وقت اس میں کیا لکھا ہوا تھا پری ایمبل میں we the people of india having solemnly resolved to constitute india into sovereign democratic republic وی جے پی لوگوں کا یہی اتراز ہے کہ یہ بعد میں ایڈ کیا گیا ہے اور کس نے ایڈ کیا ہے 1976 میں امرجنسی کے درمیان ہندرہ گاندھی نے ایڈ کروایا 42 ایمنٹ میں تین لفظ جہاں پری ایمبل میں ایڈ کیا گیا ایک سوشلسٹ ایک سیکولر اور ایک انٹیگریٹی جو نیچے ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سیکولر تھا ہی نہیں انڈیا تم لوگ ایڈ کیا ہو امرجنسی میں ہمارے سارے نیتہ کو ڈال دیئے جیل میں آپ بھی اس میں گھسا آتے ہیں بات سنجھے جو فیکٹ ہو تو معلم رہنا چاہی بتانا چاہی تو یہ discussion جہا ہے وہ سمیدان بناتے وقت لوگوں کے سامنے بھی آیا تھا کہ یہ سب لکھ دو لیکن ڈاکٹر بھیمرا سامنے بھیڑ کر ہی کہنا تھا کہ دیکھو بھائی یہ پورا constitution ہی چک چک کے کہہ رہا ہے کہ یہ سیکولر بیس پر بنا ہے تو لکھنے کی ضرورت کیا ہے پورا اس کا article بتا رہا کہ یہ socialist نیچر کا ہوگا تو لکھنے کی ضرورت نہیں جیسے فور ایگزامپل کبھی لکھتے تھا کبھی نہیں بھی لکھتا ہے جیسے میں آپ کو دعوت دوں کہ بھائی کل جہاں سنڈے کو پروگرام ہے آپ لوگ آئیے بارہ بجے سے لے کر کے تین بجے دعوتنا مچھ لی گئے اب اس میں لکھنا ضروری ہے کہ تعم کا بھی انتظام رہے گا میں ٹائمنگ بتا رہا نا کہ جب بارہ بجے سے بارہ بجے سے پروگرام شروع کر رہا ہے اور آپ ہم کو تین چار بجے تو بیٹھائیں گے تو کھانا دیں گے کی نہیں دیں یا شام تک کر رہے تو کھانا دیں گے تو آپ جب بات کریں گے بھائی لکھ دو دعوتنا مہنے کہ تعم کا بھی انتظام رہے بھائی لکھنی کی حضورت جب آ رہے تو کھانا دیں گے ہم کھانے کا ٹائم میں تو یہ ہی معاملہ ہوا کیوں ان لوگوں نے کہا کہ پورا کانسیچیوشن ہی چک چک کر رہا ہر آرٹیکل بولنا کیسے کھول رہے ہر آرٹیکل کہہ رہا ڈائریکٹر پرنسپل آف اسٹیٹس پولیسی بولنا کہ یہ سیکھول رہا بیسک رائٹ بولنا کہ بولنا ہر آرٹیکل بولنا تو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو کھا جائے پری ایمبل میں کیا تھا نا کہ پری ایمبل جتنا شارٹ ہوتا ہے اتنا سویٹ ہوتا ہے تو اس میں کم سے کم ورڈ لائے جاتے ہیں میکسیم ہم کچھوں لہذا جو چیز وہ خود ہی چیز کے بول رہی ہے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اندرہ گانی کو لگا کہ نہیں ہے دیش کی در اور جا لہذا وہ نے کہا کہ ٹری ایمبل میں تھوڑا جو چالت بڑھی جاگا نا کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن اس کو لکھو تو بات سمجھ مائے تو اس نے جائے لکھوا کہ سوشلسٹ بھی لکھو اور سیکولر اور پھر انٹیگریٹی بات سمجھ مائے اب آپ سمجھئے کہ اسی کو دوسرے حساب سے اٹیک کریں گے سیکولر سیکولر جو ہے راجنات سنگھ میں ایک مردہ بھاشن سننا تھا یہ سمجھے اس میں پرائے ممبر اپن پارلیمنٹ گاندہ تو اس میں یہ تھا کہ ان لوگ ابھی اٹیک کیا ہوگا کہہ گا کہ انڈیا سیکولر دیش ہے اور ہندوئیزم ہے سیکولر نیچری پہ انڈیا جو ہے سیکولر دیش ہے بھائی سیکولر دیش ہے تو ہندو راج پھر قائم ہونا چاہیے جب سیکولر دیش ہے تو پھر ہندو راج پھر قائم ہونا چاہیے سب دھرم کو جو ہے سممان ہونا چاہیے تو کہہ گا نہیں انڈیا سیکولر مطلب دھرم نرپیکش تو وہ کہتے ہیں کہ دھرم نرپیکش نہیں انڈیا دھرم نرپیکش نہیں ہے پنت نرپیکش ملک ہے اب یہ دھرم نرپیکش اور پنت نرپیکش تو وہ کہتے ہیں کہ انڈیا میں جتنے بھی ریلیجن ہیں اصل ریلیجن تو ہندوئیس میں بکیہ جتنے ہیں وہ سب اس کے شیڈوز برانچز ہیں سکھ مجھے ہندو کا برانچ ہے جین مجھے ہندو کا برانچ ہے بدھ مجھے برانچ ہے ایفنکہ انڈیا بھی برانچ ہے اسلام بھی برانچ ہے دیکھو ہم لو مرتی کے سامنے سجدہ کرتے ہیں یہ لو درگاہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں وہ بولا تھا نا محن بھاگ بہتا ہوں ہم یہ کرتے وہ یہ کرتے تو کہتے ہیں یہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے بس یہ ہے کہ یہ آؤٹسائٹ ہے تو جیسے کہے ہیں بھائی اسلام کیا ہے اشیہ کیا ہے بھریلی کیا ہے دیوبندی کیا ہے لیادیس کیا تو آپ سمجھاتے ہیں کہ بھائی اسلام ایک ہی ہے اسی کے یہ برانچ مسالک ہے تو کہتے ہیں ہندو ایک ہے ہندو مذہب ایک ہے تو انڈیا جو ہے پنت نرپیش ہے دھرم نرپیش نہیں ہے تو آپ کو یہ سمجھائیں تو آپ کو پھر جواب دینا پڑے گا آپ کانسٹیوشن پڑھیں گے تو کانسٹیوشن میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ کو پوری پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے دلچسپی ہوگی تو پڑھیں گے اس میں آرٹیکل جو ہے اگر آپ 51 تک پڑھ لیے 50 آرٹیکل تو آپ کے کام کی چیز جو ہے وہ پوری مل جائے یعنی سیٹیزنشپ کسے کہتے ہیں ایک سے لے کر کے چار تک تو آپ کو جو ہے انڈیا کا نام ایریہ وغیرہ ہے پانس سے لے کر کے گیارہ تک جو ہے سیٹیزنشپ کس کو شہریت ملے گی کس کو نہیں ملے گی پھر جو ہے گیارہ سے لے کر کے 35 تک جو ہے وہ فنڈامنٹل رائٹ کہ یہاں کے شہریوں کو سمیدان نے کیا کیا حقوق دیا ہیں تو آپ کو کیا حق ملا ہوا یہ تو معلوم ہونا چاہیے نا پھر 36 سے لے کر کے 51 تک جو ہے وہ دائریکٹیو پرنسپل آف سٹیٹ پولیسی کہ ہم انڈیا کو کدھر جانا دیکھنا چاہتے ہیں سٹیٹس کو کیا کیا سٹیپ لینا چاہیے جو خوبصورت سے خوبصورت انڈیا میں اس کے اصول دیئے گئے تو یہ 51 تک جہاں آپ کالی پڑھ لیجئے اور اس میں بھی آرٹیکل 14, 15, 19, 21, 29 جو خاص طرح سے آپ کے کام کی چیز ہے تو وہ تو کم سے کم معلوم کر لیجئے اگر یہاں پہ کوئی آپ کو جلسہ نہ کرنے دے تو آپ بول سکتے ہیں کہ ہم کو اسمبل ہونے کا اجازت ہے سمیدان تھوڑا آرٹیکل میں مجھ کو دیا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اسلام کو ہم کو اپنے ریلیجن کو جو ہے پریکٹس کی بھی اجازت ہے پروپوگیٹ کی بھی اجازت ہے ہم کو جلسہ کرنے کی بھی اجازت ہے تو وہ کس آرٹیکل میں یہ تو معلوم ہونا چاہیے نا اس کے بعد آپ سمجھیں کہ 52 سے لے کر کہ 150 تک تو ہے صدر کیسا ہوگا سکریٹی کیسا ہوگا اور سپیکر کیا ہوگا آراز سبار یہ سب چھے تو وہ تو یقینی بات ہے کہ وکیل وغیرہ لوگ جانے ہمارے لئے جو ہے کہ جو ہمارے حقوق سمیدان میں دیئے گئے ہیں وہ تو ہم کو معلوم ہونا چاہیے اور آپ زمان جی کے پری ایمبل جو ہے اب اتنی اہمیت اخیار کر گیا ہے کہ مہارا سرکار جو ہے اس کو ہر اسکول میں لازم کرنا چاہے کیونکہ اس میں کیا کہا گیا تھا کہ انڈیا کیسا ہم بنائیں گے سوورن ہوگا سوسلسٹ ہوگا سیکلور ہوگا ایسا ہمارا انڈیا ہوگا پھر یہ انڈیا ایسا جب خوبصورت بن جائے گا تو اپنے دیشواسیوں کو کیا دے گا تو اس کے ذریعے سے پھر ہم کوشش کریں گے انصاف جسٹس جسٹس کس لیول پر تین لیول پر سوشل جسٹس ایکنومک جسٹس پولٹیکل جسٹس پھر اور کیا چاہیے یہی انڈیا پھر ہم کو اور کیا دے گا آزادی دے گا کس چیز گے لیبرٹی آف تھوڑ سوچنے کے آزادی لیبرٹی آف ایکسپریشن بولنے کے آزادی لیبرٹی آف بلیف یقین کے آزادی لیبرٹی آف فید لیبرٹی آف ورشیپ یہ آزادی دے گا پھر یہ انڈیا اور کیا دے گا یہ انڈیا آپ کو جہاں پھر ایکوالیٹی برابری دے گا ایکوالیٹی آف اسٹیٹس ایکوالیٹی آف اپرچونیٹی اسٹیٹس کیا کہ میرا ووٹ اپرائی منیشٹر کا ووٹ دونوں کا برابر ہو ہریجن کا ووٹ برہمن کا ووٹ برابر ہو اپرچونیٹی وہ اگر یہ الیکشن لڑ سکتا تو ہم بھی لڑ سکتا اب پھر ان تمام چیز حاصل کرنے میں لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے براؤدر ہوت بھائی چارگی اخوات فریٹرنیٹی کو پروموٹ کریں گے تو یہ جو ہے سمجھیا یہ کہ یہ کانسٹیوشن تیار ہو گیا تھا چھبیس نومبر انیسیہ انچاس لیکن اس رو لاغو نہیں کیا گیا کیوں نہیں لاغو کیا گیا دو مہینہ کہاں ویٹ کر لو دسمبر جنوری کیوں وہ جو میں آپ کو بتایا تھا کہ چھبیس جنوری جو آزادی نہروں نے جو نعرہ لگایا تھا لاہور کے اسمبلی میں موتیلال نہروں کے بعد تو وہ جو ہے سیلیبریٹ ہوتے آ رہا تھا چھبیس جنوری کو کہا کہ بھائی چھبیس نومبر ہے یہ اور چھبیس جنوری ہمارا کتنا خوبصورت دن ہے جو ہم تیس سال سے بیس سال سے کرتے آ رہے ہیں تو آج ہم اس کو اپنا لیتے ہیں چھبیس نومبر کو چھبیس نومبر کو سولو آرٹیکل کو اسی روز عمل ملا دے بقیہ جو تین سو اناسی آرٹیکلز تھے اس کو کہا گیا کہ چھبیس جنوری کا انتظار کر لیتے ہیں تو اس روز ہم اس کو جو ہے انفورس کریں گے اور وہ دن ہمارا ریپبلکٹ ہے بات سمجھ مائے تو کوئی بھی آپ سوال کر سکتا ہے کہ جو کانسٹیوشن تیار ہو گیا تھا چھبیس نومبر انیس سال انچاس کو اب پھر یہ ایمبل میں لکھا ہوا بھی ہے کہ ہم چھبیس نومبر انیس سال انچاس کو اس کا ایڈپٹ کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں تو پھر چھبیس جنوری کیا تو یہ اس کے وجہ سے انیس سال تیس چھبیس جنوری انیس سال تیس میں جو شروع ہوا تھا وہ مکمل آزادی کا نعرہ تو اس کی مناسبت سے دو مہینہ ان لوگوں نے انتظار کیا کہ ٹھیک ہے یہاں سے پھر ہم لوگ اپنا ریپبلک ڈے منائیں گے تو اس کے وجہ سے یہ ہو رہا جو کل ہم لوگ منائیں تو میرے حساب سے جو چند باتیں تھی کھوٹے کھوٹے انداز میں آپ کے سامنے رکھا پھر اب یہ ہے کہ میں سمجھے کہ سٹارٹ کر دیا ہوں گاڑی آپ یقینی باتیں چلانا آپ ایکس لیٹر دیجئے چلائیے ہر سال تھوڑے تھوڑا جنوری کے مہینے میں بھی ایک مردبہ دیکھ لیں گے تو پچیس سال میں تو آئے جائے گا جیسے رمضان میں قرآن پڑھتے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو آئے جاتا پندرہ آگستہ آئے تو فریڈم اسٹیکل کے تاریخ پڑھ لیا کیجئے چھبیس جنوری آئے تو یہ پڑھ لیا کیجئے پھر جن کے جہانتی وغیرہ آتے رہتے ہیں اس جہانتی میں ان کے جہاں ہسٹری پڑھ لیا گیا بائیوگرافی پڑھ لیا کیجئے اس طرح بہت سارے یہ لیم آ جائیں تو پھر یقینی بات ہے کہ آپ کو اپنے بچے کے ٹیچر سے شکایت نہیں رہے گی کہ ٹیچر سے ہی پڑھاتا نہیں کیونکہ سب سے بیسٹ ٹیچر آپ خود بڑھ جائیں اب باپ جو اپنے بچوں کو تعلیم دے سکتا ہے وہ دوسرا کوئی نہیں دے سکتا اور میرے وہ میں دوبارہ یاد دلاتا ہوں کہ اصل علم جو ہے وہ بڑوں کے لیے ہے بچوں کے لیے اسی لیے میں بچوں کو قرآن پڑھاتا ہی نہیں بڑا اگر پڑھنا چاہے تو آدھی رات کو میں تیار رہتا ہوں بچے رہے تو کتنا بھی خوش آمد کرے جلدی میں تیار نہیں ہوتا کیونکہ علم کس کے لیے ہے اصل میں علم ایک روشنی ہے اس روشنی میں ہم اپنے مسائل سمجھاتے ہیں تو جس کو مسئلہ سلجھانا ہے اسی کے ہاتھ میں ٹورچ نہیں ہے جس کو گاڑی چلانی ہے اسی کے گاڑی میں لائٹ نہیں ہے تو کیسے گاڑی چلائے کہتا نہیں نہیں وہ بیٹا ہے نہ وہ سیکھ رٹ رہا ہے بیٹا جب سیکھے گا تو سونے پر سو آگا ہو جائے گا لیکن جس کے ہاتھ میں ابھی زمان میں کہا رہے وہ تو آگے پڑے تو اس لحاظ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث بھی ہے کہ علم حاصل کرو ماں کی گودھ سے لے کر کے قبر کی گودھ اگر کسی نے بھی کسی عمر میں علم حاصل کرنا چھوڑ دیا اسکول جانے کا نام ایڈیوکیشن نہیں ہے جس ذریعے سے بھی علم حاصل ویڈیو کے ذریعے سے حاصل ہو رہے ہیں ویڈیو ذریعے حاصل کیجئے سپیکنگ کے ذریعے سے حاصل ہو یہ بھی علم کا ایک ذریعہ ہی آپ آئے ہیں علم تو ملا نہ کچھ نہ کچھ میں کتاب سے حاصل کیا آپ مجھ سے حاصل کیا جیسے بھی ہو کوئی باند نہیں ہے آپ گاڑی چلا رہے ہیں سمجھے کہ بولہ چلا رہے ہیں آپ پتہ چلا کسی کے دکٹر اسرار صاحب پہ تقریر لگائے یہاں سے بمبے گئے ایک گھنڈا آپ پتہ چلا بہت سارے جائے آپ کو معلومات حاصل ہو گئے چلتے پھرتے آپ بورٹ پڑھا ہے اس علم ٹھیک کر رہے ہیں تو علم کا کوئی جہے لگا بندہ طریقہ نہیں ہے تو بچوں کے لئے کہ اسکول جائے گا نہیں تو وہ بھاگ جا گے کیونکہ نا سمجھے آپ تو نا سمجھے نہیں ہم نا سمجھے تو لہذا جیسے بھی پوسیبل اور جو بھی ذریعہ ہو سب کو استعمال کر کے ہر آدمی کو علمی ڈیلی ترقی کرنی چاہیے اور حضر علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس کا دو دن سیم گزر گیا اس سے بڑا بدقسمت کوئی نہیں تو یہ ایسی پیسے کی لحاظ سے نہیں ہے کہ گلہ میں جھاکتے ہیں کہ کتنا دندہ ہوا آج کل جو ہے پانچ ہزار تھا آج پانچ ہزار ایک نہیں علم کی لحاظ سے چک کی اور یہ اگر اسٹیل اگر قوم اپنا لے تو دس سال میں دنیا کے کوئی قوم اس کے مقابلہ نہیں کرے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو علم کی حقیقہ سے روشناس کرائے علم کیلئے قربانی دینے کی جہے علم کی جو عظمت ہے واقعی ہمارے دل میں بیٹھا دیں اور علم سے دلچسپی پیدا کریں علم سے شوق پیدا کریں تاکہ پھر ہر میدان میں ہم رہنمائی کریں لوگ ہماری رہنمائی کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ٹوٹی پوٹی کوشش کو قبول فرمائیں سبحان اللہ بحمدہی سبحانک اللہ امہ ونشد اللہ الہ الا انتا ونستغفرہ گا ون تو بولے